اللہ الرحمن الرحیم امینو ایسٹ سے کیا مراد ہے اس کی درجہ بندی کریں امینو ایسٹ پروٹین بنانے کا بنیادی یونٹ ہے بیس مختلف امینو ایسٹ مل کر مختلف قسم کی پروٹین تیار کرتے ہیں امینو ایسٹ نامیاتی میں رکھواتے ہیں جو کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور کلیل مقدار میں سلفر سے مل کر بنتے ہیں ان کی درجہ بندی کچھ اس طرح ہے ضروری امینو ایسٹ یہ مل کر مختلف قسم کی پروٹین تیار کرتے ہیں یہ امینو ایسٹ ہمارے جسم میں تیار نہیں ہوتے لیکن ہماری گزا میں ان کا ہونا لازمی ہے اس لئے ان کو ضروری امینو ایسٹ کہتے ہیں مثلا لائوسین، ویلائنز اور لیوسین وغیرہ نمبر دو پہ غیر ضروری امینو ایسٹ نان اسینشل امینو ایسٹ یہ ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں ان کا خوراک میں ہونا ضروری نہیں مثلا ایلانین اور سیرین وغیرہ تین خاص امینو ایسٹ سپیشل امینو ایسٹ یہ ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں لیکن پروٹین بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں مثلا ڈوپا اور گاپا اگلا سوال ہے چکنائی فیٹس، لیپٹس اور فیٹس پرجام نوٹ تحریر کریں چکنائی یہ ایسے نامیاتی مرکبات ہیں جو مختلف کیمیائی مرکبات سے مل کر بنتے ہیں مثلا فیٹی ایسٹ اور الکوہل یہ پانی میں ناحال پذیر اور نامیاتی محلل مثلا الکوہل، ایتھر، بینزین میں حال پذیر ہیں ہمارے جسم میں ٹرائی گلائس رائیڈز، کولیسٹور وغیرہ ان کی اقسام ہیں یہ تبانائی سٹور کرنے کا اہم ذریعہ ہے سابن، ڈیٹرجنٹ اور گریس بنانے میں استعمال ہوتے ہیں واٹر پروگ مٹریل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے چکنائی کی درجہ بندی، اکائل گلائسرین، مثلا ٹرائی گلائس رائیڈ الف، سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ، مثلا گھی، یہ آم طور پر ٹھوس ہوتے ہیں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ، یہ غیر سہس شدہ فیٹی ایسڈ، مثلا تیل یا آم، تیل وغیرہ یہ آم درجہ ہارت پر مائے ہوتے ہیں موم، ویکسز، پھلوں اور پتوں پر فاستی طے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یعنی یہ موم جو پتوں پر خاص طور پر فاستی طے کے طور پر ہوتے ہیں یہاں پر یہ پتوں کو واٹر پروپ بنا دیتے ہیں اس لیے اس کا اسمیں بہت گردار ہے فاسفو لیپیڈز، یہ بیکٹیریا جانور پودوں کے خلیوں میں بکسرت پائے جاتے ہیں اس کے بعد ٹریپونائیڈ، گلائیکو لیپیڈز اور کولیسٹرول کولیسٹرول یہ ہمارے خون میں مائے شکل میں موجود ہوتی ہے اور خون کی نالیوں میں جمع کرنے کو سخت کر دیتی ہے اور دل کی مختلف بیماریاں پیدا کرتی ہے یہ ہمارے جسم کے خلیوں اور مائیات میں پائی جاتی ہے میڈیکل اور سوشل ایڈوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہتانی پہنچ سکیں شکریہ